سب سے پہلے تو بہت سے میسیجز کافی لوگ کر رہے تھے کہ ایک مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے کوئی ویڈیو نہیں بنائی بہت سے امپورنٹ ڈیشیوز ملک کے اندر ہوئے اس دوران مینسٹریم پہ تو ہم کام کرتے رہے اپنے پروگرام کے تھو لیکن سوشل میڈیا پہ اس لیے نہیں آسکے کہ ایک ایسی سپیس بنا رہے تھے جہاں پر فریقونسی بہتر ہو سکے اور آپ لوگ کی شکایات کم ہو سکے تو ریسنٹلی کیا ہوا کہ بھٹو صاحب کے حوالے سے ایک کیس ری اوپن ہوتا ہے سپریم کورٹ میں اس کیس کی ہیرنگ تھی اور بھٹو صاحب کا جو ٹرائل تھا اس کے اوپر دوبارہ سے سامات شروع ہوتی ہے احمد رضا کسوری جو لائر تھے جن کے والد کو قتل کیا گیا تھا وہ دوبارہ سے پیش ہوئے کورٹ کے اندر اعتداد حسن صاحب نے بھی یہ گلہ کیا کہ اس کیس میں وکیل مجھے ہونا تھا لیکن پیپس پارٹی نے یہ شاید علاو نہیں کیا تو اس سے مجھے یاد آیا کہ بہت سے لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ یہ قتل کیسے ہوا تھا اور کسوری صاحب کے والد کی اسیسنیشن جو ہوئی اس کو بھٹو صاحب پہ کس نے ڈالا کس طرح چیف جسٹس نے سنگل ہینڈلی ڈیسین دیا اور اس کے بعد میں ایک پاپلرلی الیکٹڈ پرائم منسٹر واس سنٹ ٹو دی گیلوز اور بعد میں ان کو لٹکا دیا گیا یہ سب کو معلوم ہے لیکن ایک چیز جو کہ لیسر نون ہے اب بھی پاکستان میں خاص طور پر یوت میں وہ یہ ہے کہ اس کا بیک گرا� ان کیا تھا یعنی کہ جو اسیسنیشن ہوئی وہ کس نے کی اور ساتھ ساتھ یہ کہ بھٹو صاحب کا اپنا رول کیا کانٹروورسیز سے اتنا صاف تھا جتنا اکثر دکھایا جاتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ اکثر کیریزمیٹک میس پولیٹکس جو ہوتی ہے اس میں آپ یہ نہیں سوچتے کہ ایک بڑا لیڈر جو تھا اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تو اپنے دورے اقتدار میں اس نے کچھ اچھا کیا بھی تھا یا صرف برا ہی کیا تھا یا صرف اگر اس کو دیوار سے لگایا گیا تو اس کی بیسز پہ اس سے ہمدردی ہونی چاہیے تو اس پہ چیز ایک یاد آتی ہے اور وہ چیز ہے پرائیوٹ ملٹری فورس کی یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ باب ہے جو کہ ایک تھوڑے عرصے کھلنے کے بعد بند کر دیا گیا تو دنیا میں بھی دنیا کی تاریخ میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں اگر ہم جرمنی کی بات کریں تو سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے ہٹلر کے انڈر جو نیشنل سوشلس پارٹی تھی اس کا جو ملٹری ونگ تھا اس کا نام ایس ایس تھا یہ وہی آؤ جو کل کو جا کے جب ہٹلر پاور میں آیا میڈ تھرٹیز سے پہلے تو اس جو ملٹری ونگ تھا نیشنل سوشلس پارٹی کا اس کو جیون آرمی بنا دیا گیا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں عراق کے اندر دوہزار تین میں مہدی آرمی بنتی ہے دوہزار آٹھ میں وہ ڈس بینڈ ہو گئی وار بات ہے تو پرائیوٹ ملٹریز کی ایک لمبی تاریخ ہے رومن ایمپائر کے اندر بھی رہ چکی ہیں اسی طرح پاکستان میں بھی ایک پرائیوٹ ملٹری ایگزسٹ کر جو کہ شاید اس وقت کی حکومت نہ مانتی ہو لیکن جو اینلسٹ ہیں وہ اس کو پرائیوٹ ملشیا ہی کہتے ہیں تو کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جنرل گل حسن جو کہ کمانڈر ان چیف آف دی آمی تھے جب بھٹو صدر تھے پہلے پریزیڈنٹ بنے پھر وزیر آزم بنے تھے کانسٹیٹیوشن آنے کے بعد تو گل حسن صاحب کے اور بھٹو صاحب کے اختلافات سامنے آگئے اور وہ اختلافات کی بنیادی وجہ وہی تھی جو آج تک ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ اور پ کلیم یہ تھا کہ بھٹو صاحب مداخلت کر رہے ہیں فوج کے اندر اسی لیے we have to cut him to size اور بھٹو صاحب کا کلیم یہ تھا کہ میرے اگینسٹ جو اعتجاج ہوتے ہیں جو ریبیلینز ہوتے ہیں اس کو یہ کرش نہیں کرتے میری بات نہیں مانتے یہ وہی گلہ ہے جو جناس صاحب نے بھی ایک دور میں کیا تھا جب کشمیر میں ریڈ کرنی تھی اور ڈگلس گریسی کو جو کہ اس وقت کے چیف آف دی آمی تھے ان کو جناس صاحب نے کہا کہ آپ یہ ریڈ کنڈکٹ کریں گے انہوں نے ریفیو اس کر دیا انہوں نے کہا میں کراؤن کا ملازم ہوں آپ کا نہیں اسی طرح سے بھٹو صاحب بھی یہ فیل کرتے تھے کہ شاید ریلکٹنس ہے میری بات ماننے پر اور میری آثورٹی فوج کے اندر سے اس طرح اسٹیبلش نہیں ہو رہی جس طرح ہونی چاہیے تو اس دور میں گلسن صاحب کے بار بار ریفیوزلز جس میں پنجاب کے اندر بھٹو صاحب کے خلاف اعتجاج ہوئے انہوں نے آرمی چیف کو کہا کہ اس کے خلاف کچھ کیا جائے آرمی چیف نے کہا ہم نہیں کر سکتے تو یہ وہ ٹائم تھا جب بھٹو صاحب نے یہ دیکھ لیا کہ یہ تو کوپریشن نہیں ہے پھر ایک اور واقعہ بھی ہوا جب الجیریا جا رہے تھے بھٹو صاحب اور وہاں پہنچ کر ان کو ایک فون کال کا انتظار کرنا پڑا ترکی میں انکرا کے اندر کہ اگر آپ نے انٹر ہونا ہے تو پہلے ایک پاکستان سے کال کروانی پڑے گی تو اس سے بھٹو صاحب نے یہ چیز فیل کی کہ شاید میری جو آثورٹی ہے وہ سولیڈیفائی نہیں ہو رہی تو there has to be a private military wing of my own میرے اندر بھی ایک ایسی security force ہونی چاہیے کہ اگر فوج میرا ساتھ نہیں دے رہی میرے order کو implement کرنے کے لیے فوج ساتھ نہیں کھڑی تو میری اپنی ایک ایسی organization ہو جو کہ execute کروا سکے میرے order militarily بھی صرف civilian way میں نہیں bureaucratic way میں نہیں تو اسی لیے انہوں نے یہ سوچا کہ ایک ایسی military force بنائی جائے جو کہ میرے احکامات لے اور ان کو execute کرے اور اس کے لیے انہوں نے ٹکان خان صاحب سے جو ہے وہ مشاورت بھی کی اور اس کے بعد federal security force کا قیام عمل میں آتا ہے now fsf comes into being اور fsf کا مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ صرف جو ہے وہ نارکوٹکس کو روکنے کے لیے ہے سمگلنگ کو بند کرنے کے لیے ہے civilians کو protect کرنے کے لیے ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے 2018 کے بعد کے وزیر عاظم جن کا آج کل نام لینا بین ہے عمران خان صاحب انہوں نے ایک انٹرویو میں منصور علی خان صاحب کو یہ بات کی تھی کہ میں تو فان بھی کرتا ہوں تو وہ ٹیپ ہوتا ہے اب جو میں کرتا ہوں جو میں ٹیلی فون کرتا ہوں جو بھی مجھے contact کرتا ہے سب کچھ آئیس اے کو پتا ہوتا ہے یا کسی سے گفتگو بھی کروں تو اس کو ٹیپ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد ایک ڈیبیٹ کھڑی ہوگی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ سیٹنگ وزیر عاظم کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں تو وہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ civilians کو protect کرنے کے لیے پاکستان میں کوئی بھی ایسی civilian force نہیں ہے جو کہ protection کو ensure کرے جو کہ دنیا میں نہیں ہوتا آپ کی misconception شاید ہو سکتی ہے کہ جو ہندوستان میں وزیر عاظم کو protection دیتی ہے وہ فوج دیتی ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ را جو ہے اس کے اکثر ایکس پولیس چیف سا کے اس کو head کرتے ہیں اسی طرح سی آئی ہے کہ اگر ہم بات کریں پاکستان میں عام تاثر یہ ہے کہ وہ بھی ایک فوج کا ونگ ہے لیکن وہ نہیں ہیں بہت سے civilians اس کو lead کرتے ہیں کینیڈا کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہاں کے بھی prime minister کو جو لوگ protect کرتے ہیں وہ بھی civilians ہوتے ہیں تو یہ president دنیا بھر کے first world countries میں بھی اس کے علاوہ دیکھا جائے تو برے سگیر جو بعد میں پاکستان اور ہندوستان بنا ہندوستان کی practice بالکل different ہے اس پہ پاکستان کی اور ہے تو پاکستان میں وزیر اعظم house کی protection ہو وزیر اعظم کی protection ہو وہ فوج ہی کرتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوز ہوئے پاکستان میں یعنی کہ جب بھی martial laws لگے تو بہت آسان تھا کہ صرف bloodless کوز کا جو ہم لفظ سنتے ہیں وہ اس لیے سنتے ہیں کہ وہ resistance تو آتی نہیں ہیں وزیر اعظم house کے اندر بھی order جاتا ہے کام ہو جاتا ہے باہر بھی وہی لوگ ہوتے ہیں اندر بھی وہی لوگ ہوتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ washroom بھی اگر وزیر اعظم جا رہا ہے تو باہر کھڑا ہو کے اس کی surveillance ہو رہی ہے تو وہ private space تو ہے ہی کسی کی نہیں زرداری صاحب نے famously کہا تھا ایک دفعہ کہ ایوان صدر میں اونچی بات نہ کریں یہاں دیواروں کی بھی کان ہوتے ہیں اس کا مطلب بھی یہی تھا تو ان principle تو federal security force کا اگر ہم یہ principle دیکھیں کہ وہ اس لیے بنائی گئی کہ civilians کو protect کرے گی اور اس کے علاوہ civilian بالا دستی کو insure کرے گی اور اگر mutiny ہوتی ہے اور اگر rebellion ہوتا ہے sitting government کے against تو اس کو روکے گی تو ان principle تو یہ بات بہت ٹھیک لگتی ہے لیکن there is a devil in the detail اور وہ devil یہ ہے کہ اس force کو استعمال کس طرح کیا ہے بھٹو صاحب نے that is another aspect of the story تو بھٹو صاحب نے صرف یہ بتایا کہ insurgencies کو روکنے کے لیے اس کا استعمال کیا جائے گا لیکن ہوا یہ کہ political opponents کے خلاف بھی اس کا استعمال allegedly دیکھنے کو ملتا رہا تو ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے جو ہے وہ حق نواز ٹیوانا صاحب کو اس کا head بنایا گیا اس force کا اور اس کے بعد مسعود محمود صاحب کو بنایا اور یہ مسعود محمود صاحب وہی ہیں جنہوں نے کل کو جا کے زیا صاحب سے cooperate کر کے بھٹو صاحب کو لڑکانے میں مدد دی حالانکہ یہ federal security force کے head تھے یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آئے گا کہ اگر بھٹو صاحب کے against marshal law لگا اور زیا علاق صاحب نے آکے تختہ الڑ دیا تو اس وقت federal security force کہاں تھی کیونکہ جو last number بتایا جاتا ہے وہ 15 سے 20,000 کے درمیان ہیں یعنی کہ تقریباً 20,000 لوگ 18, 19, 20,000 لوگ تھے اس force کا حصہ لیکن resistance کیوں نہیں آئی کیونکہ اس کی top tier leadershipی cooperative ہو گئی اس وقت کی establishment کے ساتھ تو جو الزامات لگے ایک الزام جو central تھا جس کے اوپر یہ سارا case چلا وہ تو ہمیں یاد ہے کہ وہ 11 نومبر 1974 کی ایک unfortunate tragedy ہے اور وہ tragedy یہ ہے کہ نواب احمد قصوری جو کہ لاہور کے اندر اس وقت موجود تھے جو کہ بھٹو صاحب کی death کا case بنا بعد میں ان کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے لاہور میں شادمان میں اور احمد رضا قصوری گاڑی چلا رہے تھے یہ وہی احمد رضا قصوری ہیں جو اب بطور وکیل اس case میں پیش ہوتے ہیں ان کے والد صاحب کو اس سارے ambush کے اندر گولیاں لگتی ہیں اور وہ اس کو survive نہیں کرتے اب اس کے بعد احمد رضا قصوری جو ہیں وہ ایک ایف آئی آر کرواتے ہیں بھٹو صاحب کی اگینسٹ اور یہ ایف آئی آر جاتی ہے پنجاب گورنمنٹ کے کمیشن کے اندر جس کو بعد میں شفیع الرحمان جو کہ جج تھے لاہور آئی کورٹ کے وہ سنتے ہیں سمات ہوتی ہے اور یہ پہلی مرتبہ ایک ایسا instance ہم نے دیکھا کہ ایک trial court کا روپ اختیار کر لیتی ہے آئے کورٹ تو یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک trial شروع ہوتا ہے اور پہلے تو اس کی report سامنے نہیں آتی لیکن اکتوبر 1975 میں یہ case جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے دوبارہ سے اس case کی رئی اپننگ ہوتی ہے بیس دن بعد اور پھر مارشلہ بھی لگ جاتا ہے انفرچونیٹلی کیونکہ جب بھٹو صاحب کا تختہ الٹا گیا 26 فروری 1975 کے بعد جب مارشلہ لگا 25 جولائی 1977 کو زیادہ صاحب پاور میں آگئے تو پھر cases کا کھلنا تو پھر ٹیا ہی تھا نا تو اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تو تاریخ کا حصہ ہے کہ assistance to murder کے case کے اوپر آپ نے ایک وزیر آزم کو اس طرح سے ہنگ کیا لیکن جو چیز لوگ بھول جاتے ہیں fsf کے کردار کی بیس کے اوپر کیونکہ لاہور میں ہونے والے اس قتل کا الزام fsf پہ لگا تھا کہ federal security force یعنی کہ بھٹو صاحب کے private جو guards تھے مخالفین کہا کرتے تھے انہوں نے جا کے یہ murder کیا ہے کیونکہ قصوری صاحب بھٹو صاحب کی policies پہ تنگید کرتے تھے اور بھٹو صاحب intolerant تھے تو اسی لیے یہ murder ہوا ہے لیکن صرف ایک مثال نہیں تھی کیونکہ ایسے اور بہت سے murder بھی ہوئے جس کی گتھی نہیں سلج سکی آج تک اس میں سے ایک اہم جو واقعہ ہوا تھا وہ جون آٹھ 1972 کا تھا جب ڈاکٹر نظیر احمد جو کہ جماعت اسلامی کے ایک رینما تھے ڈی جی خان میں ان کو اسیسنٹ کیا گیا اور آئرانیکلی وہ بھی بھٹو صاحب کے بہت بڑے ناکت تھے تنقید کرتے تھے ان کے اوپر اس کے علاوہ خواجہ ساد رفیق صاحب کے جو والد تھے خواجہ رفیق 20 دسمبر 1972 کو پنجاب اسمبلی میں ایک ریلی کے دوران پنجاب اسمبلی کی بیک پہ ان کو گولیاں لگتی ہیں وہ بھی اسیسنٹ کر دیے جاتے ہیں بھٹو صاحب کے مخالف تھے اس کے بعد میں 23 مارچ 1973 کی اگر ہم بات کریں تو FSF ANP کی ایک ریلی پہ فائر کھول دیتی ہے متعدد لوگ اس میں مرتے ہیں اور یہ وہی ریلی ہے جس میں ولی خان بھی موجود تھے جو بچ گئے اور ان کے ساتھ اجمل خٹک بھی تھے جو کہ ایک پوئٹ بھی تھے اس کے علاوہ لیفٹ کے پولیٹیشن تھے اس انسٹنس کے بعد اتنا ہریفک ایمپیکٹ ہوا ان کے اوپر کے وہ پاکستان چھوڑ کے یہ افغانستان چلے گئے عبدالل سمد اچھکزئی کی اگر بات کی جائے تو ان کے حوالے سے بھی یہ ابحام برقرار ہے کہ آیا ان کو کہیں FSF کے تھرو تو نہیں اسیسنیٹ کروایا گیا ان کے گھر میں بم گرایا گیا تھا میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا یہ یہ واقعہ دسمبر دو انیس سو تیہتر کا ہے اس کا بھی کچھ لوگ الزام FSF کے اوپر لگاتے ہیں اس کے علاوہ حیات شیر پاؤ صاحب کا جو مرڈر ہے اس کے اوپر بھی کچھ لوگ انگلی FSF کی طرف اٹھاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی اور نے کروایا لیکن فوری آٹھ انیس سو پچیتر کا یہ واقعہ ہے تو یہ سارا آپ کو ایک پورا میپ اور بلو پنٹ ملتا ہے جس میں نظر یہ آتا ہے کہ ایک پیٹرن یہ ہے کہ ریپیٹیڈلی FSF کے اوپر الزام لگ رہے ہیں اسیسنیشنز کروانے کے اور ریپیٹیڈلی جو لوگ مر رہے ہیں جو بیرل آف دو گن کے دوسری سائیڈ پہ ہیں وہ سب وہ لوگ ہیں جو بٹو صاحب پہ تنگید کرتے تھے تو اس سے ایک چیز تو اسٹیبلش ہو گئی اور اس کو مزید پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بٹو صاحب کوئی خاص ٹالرنٹ نہیں تھے کرٹیسزم کے اوپر جس لیفٹ کے اوپر وہ سوار ہو کر اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے تھے اس کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا تھا میرا خیال ہے کہ وہ میک ای ویلی سے انسپائرڈ تھے کیونکہ جس طرح سے میک ای ویلی اپنی کتاب دہ پرنس میں لکھتا بھی ہے کہ بہت بہتر چیز یہ ہے کہ آپ سے محبت نہ کی جائے بلکہ آپ کا خوف کھایا جائے اس کا ایک کوٹ بھی ہے کہ میک ای ویلی اس میں یہ کہتا ہے کہ محبت کرنے سے بہتر ہے کہ لوگ آپ سے خوف کھائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سے محبت کریں گے اور وہ اپنا مفاد دیکھیں گے تو وہ آپ کی محبت کو بھلا کے مفاد کو چوز کریں گے لیکن اگر وہ لوگ آپ سے ڈرتے ہیں تو آپ ان کو پنش کر سکتے ہیں اس خوف میں وہ ٹیمڈ رہیں گے وہ آپ کی بات سنیں گے تو یہی پرنسپل شاید بھٹو صاحب بھی استعمال کر رہے تھے اس ٹائم پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انفورچنیٹلی ڈیموکرسی کی سب سے بڑی چیمپین تحریک جو تھی اس ٹائم پہ اور آج تک جس کو کوٹ کیا جاتا ہے بہت سے پوزیٹیو ایسپیکٹ بھی ہوں گے اس کے لیکن اس دور میں ڈیسینٹ کو کرش کرنا اس کے علاوہ سیکنڈ ایمینڈمنٹ لے کے آنا اس کے علاوہ اس طرح کی پابندیاں سیول لیبرٹیز کے اوپر لگانا جس کو بھٹو صاحب خود انجوائے کرتے تھے جیسے الکوہولزم کے حوالے سے آرگیومنٹس ہیں یا پھر یہ دیکھا جائے کہ کچھ ریلیجس لیجزلیشنز ہیں جس پہ بھٹو صاحب خود تو یقین نہیں کرتے لیکن چونکہ پی اینے کی تحریک چل رہی تھی تو فار رائٹ کو اپیس کرنے کے لیے ایسے اقدامات کرنا جس سے وہ ہم سے خوش ہو جائیں فائدہ پھر بھی کچھ نہیں ہوا تو سمجھ آپ کو یہی آتی ہے کہ اس دور میں بھی ٹرنی کا جو استعمال تھا وہ اس فیڈرل سیکیورٹی فورس کے ذریعے شاید اتنا زیادہ کیا گیا کہ سونر اور لیٹر اس میں سے ایک کیس کو پکڑا گیا اور بھلٹو صاحب کو لٹکا دیا گیا بے شک جو کچھ بھی ہوا مارشل لوگ کی ریجیم نے کیا لیکن یہ کہنا کہ اس سیکیورٹی فورس کا قیام جو تھا اس کا ایک پوزیٹیو جو ہے وہ رول رہا اسٹری میں انفورچنیٹلی ایسا ہوا نہیں ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جب واپس آتی ہے دوہزار آٹھ میں بے نظیر صاحبہ کی اسیسینیشن کے بعد تو دوہزار نو میں یہ خبریں چلیں اس ٹائم پہ کہ یہ دوبارہ سے ری لانچ کیا جائے گا ایف ایس ایف کو کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایف ایس ایف جب بنی تو بھٹو صاحب کی اگینس جب کو ہوا اس کے فورن بعد جو پہلا نوٹیفیکیشن one of the first orders given by زیاء علاق صاحب as a president وہ de-notification of ایف ایس ایف تھا اگر اس کا positive استعمال ہوا تو پھر prime ministers جو ہیں وہ ہماری security میں تو نہیں ہوں گے جو آج تک چلا بھی آ رہا ہے تو اسی لیے اس بنیاد کے اوپر اس کو disband کر دیا گیا اور آج تک یہ case جو ہے وہ عدالت میں موجود ہے اور آج تک ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائد ایس ایسا یہ سوال کر رہے تھے کہ کیا بھٹو صاحب کی ہینگنگ پہ جو اصل قصور ہے وہ اس وقت کے مارشل ایڈمنسٹریٹر کا ہے یا پھر سپریم کورٹ کا ہے یہ سوال کر رہے تھے تو یہ وہ سوالات ہیں جو کہ تقریبا 1977-78 کے بعد آج 2024 آ چکا ہے یہ settle نہیں ہو سکے اور settle یہ اس لیے نہیں ہو سکے کیونکہ پاکستان کی judicial trajectory جو ہے اس میں اتنی چھلانگیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ایک بات وہ خود کرتے ہیں اور پانچ سال بعد اس کو جا کے disprove کر دیتے ہیں 2018 میں ساکب نصار کی کورٹ نے یہ کہا کہ lifetime disqualification ہوگی article 62-63 کی وائلیشن پہ کل پرسوں کا فیصلہ کیا آ رہا ہے کہ lifetime disqualification نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ عدالت کا اختیار نہیں ہے تو پھر وہ عدالت نہیں تھی وہ جس نے یہ فیصلہ دیا وہ کونسی کورٹ تھی وہ آپ کی کورٹ نہیں تھی آپ کی کورٹ ہی تھی تو یہاں سمجھ یہی آتی ہے کہ جس طرح سے اقتدار کے عیوانوں میں بند کمروں میں جو فیصلہ ہوتا ہے اسی direction میں عدالت بھی چل پڑتی ہے اسی direction میں bureaucracy چل پڑتی ہے politicians بھی چل پڑتے ہیں اور آج تک civil liberties کا یہی حال ہے اس حوالے سے اگر آپ نے کتابیں کچھ پڑھنی ہیں تو crosswords پڑھ سکتے ہیں ایک بہت جامع اور comprehensive کتاب ہے شجا نواز صاحب کی اس میں fsf کے حوالے سے ایک پوری commentary ہے اس کے علاوہ پاکستان in the 20th century لارنس زرنگ کے ہی ایک کتاب ہے یہ پڑھ سکتے ہیں یہ دو کتابیں آپ کو help کریں گی private جو military force کی ایک مثال ہے پاکستان کی تاریخ میں واحد اس کو سمجھنے میں article 256 جو کہ پاکستان کے آئین کا حصہ ہے اس میں لکھوایا گیا کہ no private armies are legitimate یعنی کہ اگر کوئی بھی private یا نجی فوج بنائی جائے گی پاکستان میں تو وہ illegal تصور کی جائے گی اس کے خلاف کاروائی ہوگی اس سارے کیس میں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ fsf was a force for good i will disagree with it اگر آپ اسی agree نہیں کرتے it's your right لیکن پاکستان میں یقیناً ایک ایسی سیولین سیکیورٹی فورس کی ضرورت تو ضرور ہے جو کہ وزیراعظم کو سیکیورٹی فرام کرے تاکہ وزیراعظم یہ فیل کرے کہ اس کی رٹ ہے لیکن on the other hand اگر یہ خطرہ موجود ہو کہ اس فورس کا استعمال اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف ہونا شروع ہو جائے گا جس طرح اس کیس میں ہوا تو وہ بھی غلط ہے باقی فیصلہ آپ کیجئے Thank you موسیقی